آئیے دوستو ذکر کرتے ہیں ایزی حدیثوں کا جن سے ہمارے ایمان میں تازگی آتی ہے شروع کرتے ہیں حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد نکل کرتے ہیں جو شخص دنیا میں اس حال میں رخصد ہوا جو شخص دنیا سے اس حال میں رخصد ہوا کی وہے اللہ تعالیٰ کے لئے مقلص تھا جو اکیلے ہیں جن کا کوئی شریک نہیں ہے اور اپنی زندگی میں نماز قائم کرتا رہا اور اگر صاحب مال تھا تو جکات دیتا رہا تو وہے شخص اس حال میں رخصد ہوا کی اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھے دوستو کتنی بہترین حدیث ہے فادہ اللہ تعالیٰ کے لئے مقلص ہونے سے مراد یہ ہے کہ دل سے فرما برداری اختیار کی ہو اگلی حدیث کی طرف چلتے دوستو حاجت ابوزر رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد کرمایا یقیناً وہے شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لئے خالص کر لیا کیا بات دوستو سمجھنے کی باتیں یقیناً وہے شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لئے خالص کر لیا اور اپنے دل کو کفروے شرک سے پاک کر لیا اپنی زبان کو سچا رکھا اپنے نفس کو مطمئن بنایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور اس کی مرجیات پر چلنے سے اتمنان ملتا ہو اپنی طبیعت کو درست رکھا کیوئے برائی کی طرف نہ چلتی ہو اپنے کان کو حق سننے والا بنایا اور اپنی آنکھ کو ایمان کی نگاہ سے دیکھنے والا بنایا ایک اور عدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حضرت زابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہے جنت میں داخل ہوگا اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کی وہے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو وہے دوزخ میں داخل ہوگا حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس شخص کی موت اس حال میں آئی کس حال میں دوستہ سمجھئے کہ جس شخص کی موت اس حال میں آئی وہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے جس کی موت اس حال میں آئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو یقیناً اس کے دل تو یقیناً اس کے لئے مغفرت ضروری ہوگی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے رات کوئی آہر سنی میں نے ارز کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اس نے مجھے یہ خبر دیکھی میری امت میں سے جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کے پاس جا کر یہ خوش خبری سنا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں نے اپنے حال پر رہنے دو تاکہ آمال کے راستے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہے ایک اور حدیث دوستو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاز تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے میں نے ارز کیا اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اسے عجاب نہ دے کیا دوستو اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اسے عجاب نہ دے تو دوستو ایسی ویڈیو سے جھڑے رہنے کے لیے لائک کریں ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں لائک کریں